سنو تمہکو دے نسکان تمہکو کھانے ہر دے دی تولی جندی جان اپنی سیدھا کر دے بڑا نسکان اپنی لاری یادی کینیا کرا کان یہ تمہکو نہیں کھاؤ مینیو کر دی شان باپو جے پیسے دے باپو میں لینا تمہکو روٹی پا میں تھو ہے جان نہیں تھو ہے تمہکو میرے خیصے جرور ہوئے بغیرہ تمہکو میں نے ٹھونڈا کوئی کام نہیں ہونڈا اپنے گڑی بچ تیل نی پہندہ عملی بینا نشے نیرندہ اپنے گڑی بچ تیل نی پہندہ عملی بینا نشے نیرندہ دگتار ٹندہ کر نو آندہ بے چننو جد کچھ نیرندہ دگتار ٹندہ کر نو آندہ بے چننو جد کچھ نیرندہ آج عملی نے نشے دکھا تر بے بے گے نہیں پائیا پائی ہون جا گو آئی ہے چھڑیا جاگ پائی نہیں ہون جا گو آئی ہے شرب ей اٹھانا ش���ین شرب مودugar شرب 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 سکولہ دا کس کی ہے اس کے کئے کھٹانا ہے کون مریہ وہ دے پینٹ بٹن ہے سگرٹ پیا نا تے نظارے لئے جیا نا اور بڑا پیڑا دا اے سکٹے دا توں ہاں فیپڑے جاندے سڑی آگزی ماریب ہوا جے کھر لگا پدا سکول چندے گنے موہ ینا تھوڑا سوا جے لگیب ماری بڑا بڑا لگنے سوا چل سکولہ سونا دے ہو جگتے یو آری کھانگا سونا دے ہو جگتے یو آری کھانگا اے نا تباکو کھائی کھائی کتا لڑا تاںگا سکیہ انجوہ یا جنیا کوئی پدھانگا تو لے جاؤ ناڑا لانج گراؤ ڈکٹے شندے کھری گھری ناڑی جاڑ بجاؤ ناڑا لڑا 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 چاچو اے دے مونگے بے چے اوئی گے دا کینسر تے موئن یا لگ دا جنیا بولٹ دا سنینسر تیرا کاکو خنداریا تماکو او ناڑا مونگے بے چے پھر نا چاکو خراب ماس کٹی ہے چندنا تے ناوہ ماس مونگے بے ٹنگڑا اے ناڑا لانجو نہیں نمستے ڈکٹ ساب آنجی نمستے جی ڈکٹ ساب میں بڑا کا دل لاری شولا دی شا جاگتے چڑی گیا سا آسوئی گیا تنگ ڈکٹ ساب میں بڑا کا دل لاری شول نہیں چاچو سگریڈ پی نے دی اینہ کتی بڑی آڈی سگریڈ تا توں آگنے ناڑے پیپڑے گئے نہیں سڑی پرتیہ میں سنا نتو گی سگریڈ پی نے دی اینہ کتی بڑی آڈی اوہ سگریڈ تا توں آگنے ناڑے پیپڑے گئے نہیں سڑی اینہ پیتی بڑی بیڑی اینہ پیتی بڑی بیڑی تے ایسی ہوئی گئے ٹی وی تے اون میں ناڑا لائکنہ چلو چھوٹی دیو چلو چاچو لہیا کریں لہیا ہے بھائی ایت دوگہ باری نشری کرنے اے تا اینہ نیو بھائی نا نشی اینہ شننا بھونے تا اینہ کو جندگی جینا گئے سنو 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 پیڑی سیکھ تمہکو شڑو کماریاں کا راہ کڑو جے سیل روگ تندی چنگی تاکہ رچنی اوگ تنگی جاہل وائس ہائٹس کینٹری سکول ریہاسی کے بیدیارتھیوں دوارہ آج ایک ناٹک کیا گیا ہے اور نشے کے خلاف یہ ناٹک تھا اور سندیش دینے کی یہ کوشش ہے کہ نشہ نہ کریں اس سے کافی سہت کو کافی نقصان ہوتا ہے اور دش پرینام جو ہیں ایک شکشک جو ہیں وہ بھی اس میں شامل تھے اور انہوں نے بھی یہی سندیش دینے کی کوشش کیا ان سے بات چیت کرتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے کیا آپ کو نردیش تھے کہ اس طرح سے ناٹک کروایا جائے اور لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کری جائے جو یوبا اس سمیں نشے کی طرف جا رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں یہ چیزیں دیکھ کر وہ صحیح دیشہ میں جائے سر ایسا ہے ہمارے سکول میں ایک آڑ رہا ہے ڈریکٹر سکول ایجوکیشن سے کہ تباکو فری سکول کمپین ہم نے چلانی ہے اور یہ ہمارا فرض تھا پہلے ہم نے جے ناٹک سکول میں بھی کیا اس کے بعد ہم نے پبلک پلیس سلیٹ کی کہ بچوں کے ساتھ ساتھ ٹینیجر کے ساتھ ساتھ جو ہمارے اور لوگ ہیں کام کرنے والے وہ بھی نشے فری رہنے چاہیے نشوں سے دور ان کو کرنا ہے اور رہنا بھی ہے جو نشے کرتے ہیں اکثر ایسا دیکھا گیا ان کی سید اچھی نہیں رہتی وہ آگے ترکی نہیں کر سکتے اور بینا نشے کے جیسے ہم نے یہاں سانگ بھی گایا وہ کچھ کام کر ہی نہیں سکتے وہ آگے چلیں سکتے ان کی مانڈی باڈی اچھی نہیں رہتی سید اچھی نہیں رہتی تو سب سے اچھا جہی ہے کہ ہمارے ٹینیجر ہوں چاہے بڑے ہوں چاہے بزرگ ہوں سارے نشے شوڑ دیں تو ہم پھٹ انڈیا کو بھی آگے لے کر جائیں گے کیا لگتا ہے کہ اس طرح سے جو ناٹک ہوتے ہیں نکر ناٹک ہوتے ہیں پلیس ہوتے ہیں سکٹ ہوتے ہیں ان سے واقعی میں جہن بدلنے میں مدد ملتی ہے لوگوں کا جہن بدلتا ہے کچھ حد تک بلکل بدلتا ہے بچے فلمیں دیکھتے ہیں جب جیسا ٹیچر کرے بیسا ہی بچے کرتے ہیں اور میں نے ان کو یہی بار بار بولا ہے کہ سگرٹ ہم نے شوڑنے ہیں اور باقیوں کے بچھلانیاں کچھ سڑائی بھی ہیں ہمارے میڈم جی ہمارے ساتھ ہیں انہوں نے کونسلی کر کے دو چار بچوں کے ہم نے شڑاو دیئے اور بیسے بھی بچوں سے جب باتیں کرتے ہیں وہ کہتے ہیں خربوجہ خربوجہ کو دیکھا رنگ بدلتا ہے تو اگر دو چار سے خربوجہ اچھی ہوگے بچے اچھی ہوگے تو ساری دنیا اچھی ہو جائے گی میں کہتا ہوں ساری سوسائٹی ان میڈیا بالے آپ لوگ جو ہو جہاں پھر ہمارے ہیرو جو ہیں ان کو بھی نشو پر ہی چلنا چاہیے جیسے بہت اچھے سے گانے گردازمان سرنے گائے ہو گئے ہیں نشو کے اوپر تو نشو پر اگر گانے بنایا جائیں تو ہاں میں ایک جلور بولنا چاہوں گے جہاں پر وہ کہتے ہیں انسان اتنا خود گرج ہے انہوں نے انسان تو چھوڑو جانبروں کو نشک رہا دیئے پیٹ بودوں کو نشک رہا دیئے کہیں سوچ گے یار جی کیسا بندہ ہے جو کہہ رہا جانبروں کو نشک رہا دیئے میں بولتا ہوں دیکھو نا نا گمہ من جکتیاں پائی پھولی ٹرین جی ٹکی آتھے گی جگہیں دودھ دین جی کوئی نہ فرک دودھ دے شراب دا کوئی نہ فرک دودھ دے شراب دا پانی پین جو گا بیریانا کام دا اچھا پھر دیکھو جیرہ بیج بیج کے اگائیاں فسلا جیرہ کیا ہوگا جوریاں ڈایاں دے دیا پلانٹ کو نشک رہا دیئے جیرہ بیج بیج کے اگائیاں فسلا فسلا نے برواد کی تیا نسلا میں کہتا ہوں انسان کو کیا جانبروں کو ان کو بھی نشک رہا شروع کر دیئے تو ہم نے نشو سے دور رہنا ہے اور سوسائٹیو کو بھی دور رکھنا ہے ایسے گانے ہوئے ایسے ناٹک ہوئے ایسے ہیرو ہوں مرے جو نشو کی طرف جائیں اور مجھے لگتا کوئی گریب نہیں صرف نشے والے ہی گریب ہیں انڈیا میں میرا کہنا جی لیکن سوال یہ بھی کھڑا ہوتا ہے کہ سرکار آخر شراب کی سیون پر بکری پر روک کیوں نہیں لگا دیتی یا پھر بیڑی ہوگی سگرٹ ہوگا تماکو جو ہے اس پر روک کیوں نہیں لگا دیتی کیا صرف ٹیکس کے لیے صحت بھی گاڑنا سر بالکل بات دتا ہوں سر ایسا ہے ہم نے بھی کئی بار جی کوچھر کیا گورمٹ سے گورمٹ کہتی ہے ہمیں ریب نہیں ہوتا ہے چلو ٹھیک ہے لیکن پھر بھی کہتے ہیں کون سا کام ہمیں کون سی جگہ کرنا ہے اتنا تو سیکھو بھائی اگر آپ نے کوئی ایسی سموکنگ کرنی ہے سموکنگ کی ایریا بنے ہوتی ہے ایئر بورڈ میں جاؤ بہاں دیکھو کہیں بہاں جا کر کوئی کرے گا ٹھیک ہے پبلک میں بیٹھ کے آپ سموکی کرتے ہو باقی لوگوں کو ہی مار ہوگے جا کوئی شرائع پیئے گا جہاں پہ آکار دیکھنے سے گلت اثر بھی پڑے گا اور آپ نے ڈاکٹر کا کردار اس سے ناٹنگ میں نہیں بایا ہے کیا کوئی اس کردار کو اچھے سے نہیں نہیں با رہا تھا یا آپ کو لگا کہ آپ کو بھی آگیا کر میں بتاتا ہوں ایسا ہے ہمارے سٹوڈنٹ ہمارے سٹوڈنٹ ہو رہے تھے اب لازٹ میں میں نے خود لکھی ہے خود ڈرافٹنگ کی ہے خود آرگنائزر تھا میں کسی کی کوئی نگل لہی ہیں ایکچول ہے آپ نے دیکھی ساری ٹاپنگ رائٹنگ میری ہے اور پھر لازٹ میں میں نے بچہ تھوڑا رہ جائے گا آپ نے ہاں اثر کرے تھے تو مجھے خود یہاں آنا پڑا تو میں خوش قسمت ہوگی بچوں کے ساتھ میں نے بچوں کر دیا تو آپ بڑا بڑا شکریہ ھینکس امید کرتے ہیں کہ جو سندیش دینے کی کوشش کر رہے ہیں وہ لوگوں تک جائے گا اور اس پر implement بھی لوگ کریں گے شکش کا بھی ہماری ہمارے ساتھ گورنمنٹ جیسے ہمیں guidance and counseling cell جو directorate of school education سے نردیش دیئے گئے ہیں ہمیں ایک pdf جو ہے وہ سوپی گئی ہے اس کے انترگر ہمیں بہت سارے جو anti tovaco جو ہے جو activities ہیں وہ ہمیں کرنی تھی تو ہم نے اس کے لیے ایک مہینے سے ہم لوگوں نے pledge taking کی ہے اور اس کے بعد ہم نے signage جو ہے inside the premises جو ہے وہ لگائے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک community میں نکڑ جو ہے وہ perform کرنا تھا تو جس میں ہمارے دارس جی جو ہیں انہوں نے جو اس کو تیار کیا organize کیا اور ساتھ میں نبھایا بھی بہت اچھے سے اور اس کے مادیم سے ہم لوگ جو ہیں community میں یہ message دینا چاہتے ہیں کہ یو آج کل smoking میں یا پھر اور جو بھی drugs جو ہیں وہ لے رہا ہے تو وہ اسے نہ لے کیونکہ بہت ہی زیادہ ہانیکارک ہوتا ہے فی پھڑے cancer موک mouth cancer وغیرہ اس بلکل وہ آپ میں نہیں رہتی ہیں اور اس کے ساتھ ہی ایک message میں اور بھی دینا چاہوں گی کہ جیسے میں این این وغیرہ گائیڈنز کانسلنگ سیل میں ہوں اور دی جو ایڈکشن چیمپیون میں بھی مجھے انکلوڈ کیا گیا ہے اس کے طاعت میری ذمہ داری بنتی ہے جو ہمارے بھی جو ہمارے پرائیمری سکول ہیں میڈل سکول ہیں اور جو ہائی سکول ہیں وہاں بھی جو انٹی ٹویکو جو ہمیں گائیڈ لائنز آئی ہیں جو انسٹرکشن ہمیں ملی ہیں وہ جو بھی ادھیاپک جو ہیں اس کانسلنگ سیل سے ریلیٹیڈ ہیں سارے سارے ایکٹیوٹیز کو جرور کریں کیونکہ ہمیں ایسی انسٹرکشن ہے کہ ہمیں اوپر سیلسٹ بنا کر بھیجنی ہے کون سی سکول میں کیسی ایکٹیوٹیز ہو رہی ہیں ہاں جی ہاں یہ سبھی سکول سے میرا انورود ہے کہ انٹی ٹویکو مہیم گورنمنٹ کے دوارہ چلائی کو کونسل کیا جائے کیونکہ ہمارے بچے جو ہیں اس لطمے پڑ چکے ہیں اور اپنی جو زندگی ہے وہ برواد کر رہے ہیں ایسے ہی ہمارے سکول میں آیا تھا وہ ہمارے سکول کا بچہ نہیں تھا ہم نے بچوں کو سلوگن رائٹنگز کروائی جب اس میں بچوں کو تھوڑا انسٹرکٹ کیا تھوڑا گائیڈ لائن دی تھوڑا انہیں بتایا کی نقصان ہے سہت کے لیے تو انہوں نے بچوں نے ان کے من پر ایسا پروبھا پڑا کہ بچوں نے جا کر اپنی سوسائیٹی میں بھی یہ بات فیلائی کہ ہمارے سکول میں کچھ ایسے نردیش دیے جا رہے ہیں تو ایک بچہ جو ہے وہ ایک بچی کو لے کر آیا ہمارے پاس کانسل کے لیے کہ یہ بچہ جو ہے میڈم سگرٹ چھوڑنا چاہتا ہے اور اس کو انسٹرکشن دی گئی اور اس کے بعد جب بچے سے پوچھا گیا تو چار پانچ دن کے بعد تو اس کا یہ آنسر تھا کہ اس پچے نے پانچ دن ہو گئے آج تک سموکنگ جو ہے وہ نہیں کہی ہے کہیں نہ کہیں بچوں کو نکڑ سے یا پھر جو بھی ہم لوگ گائی لائن کے اکارڈنگ جو بھی کام کر رہی ہے اور ایک بات میں اور بھی کہنا چاہوں گی ہمارا جو پرائمیسس ہے جو ہمارا سکول ہے وائز ہائر سکنڈری سکول جو ہے وہ ایک دم بس ٹرینڈ پہ ہے تو ایسی گائی لائن ہمیں ہے کہ جو گیٹ سے باہر سو نائنٹی فور گج جو سگرٹ پیتا ہوا نظر آیا اس کو ہم لوگ چلا بھی کر سکتے ہیں اور اس کے لئے کچھ راشی بیچنے والوں کوئی بھی ہے کہ سو گج کے اندر کوئی بھی اسے بیٹھے گا نہیں اور اگر ایسا کوئی سگرٹ پیتا ہوا یا تماغ کھاتا ہوا پکڑا گیا تو اس کو ہم لوگ چلان بھی کر سکتے ہیں یہ بھی آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ لوگ سگرٹ نہ پی ہیں اور آس پاس میں سگرٹ نہ بیٹھ ہاں یہ ہم نے ایک monitor بنا رکھی ہے اس کے لئے وہ lecturer شری پریتم سر ہیں تو ان کو یہ جمعیداری دی ہے monitoring انہوں نے کرنی ہے ایسا کوئی بھی case ہوا تو لوگ ہمیں بتائیں گے اور ہم انہیں چلان بھی کر سکتے آگے بھی نکڑ ناٹک چلتے رہیں جب تک سماج میں برائیاں ہیں تب تک ہم یوہ ورگوں کو افغد کرواتے رہیں گے ان کے لئے ہم لوگ اس پرکار کے جو نکڑ ہیں وہ آرگنائز کرتے رہیں گے تاکہ ہمارے جو یوہ ورگ ہیں وہ اس سرکار سے بھی مانگ کریں گے ان چیزوں کو بند کر دیا جائے تاکہ نکڑ ناٹک کرنے بھی جرورت نہیں بڑھے نہیں وہ تو کریں گے چلیے تو آپ کو بتا دیں کہ ریاسی کے جنانہ پارک میں وائن سائر سکینڈ سکول ریاسی کے بدیارتیوں دوارہ نکڑ ناٹک کا آیوجن کیا گیا ہے اور یہ ناٹک تھا یہ نشے کے خلاف تھا اور سندیش دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ نشے نہ کریں اس سے جو یوگا بھرگ بھوشے ہے وہ اندکار میں جائے گا اور اچھے بھوشے کے لیے نشے سے بچیں اور ایک بہتر بھوشے کو بنائیں تو چلیے فیلال اس کبرج میں اتنا ہی میرے سہی ہوگی کے ساتھ مجھے دیجئے انمتی تنیاباد بھوشے آرڈر کیا گیا ہے وہ یہاں پر یاسی نے امپریمنٹ اس پہ چل رہا ہے اس پہ نکر ڈاٹک پیش کیا گیا ہمارا سر سکول کے سیچر ہیں بھارا سر انسر بھوشے